بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب محمد شباز شریف صاحب جناب خواجہ محمد عاصف صاحب محترم شاید خاکان عباسی صاحب جناب آسن اقبال صاحب جناب رانس ناؤلہ خان صاحب عابد شیر علی صاحب محترم چودری عارف سید صاحب جناب راشد لنگڑیال صاحب معزز وفاقی وصبائی وزرہ صاحبان معزز ممبران پارلیمنٹ اور صبائی اسیمبلی پنجاب معزز خواتین و حضرات بڑی خوشی کی بات ہے بے حد خوشی کی بات ہے کہ آج اکیس مہینوں کے بعد میں یہاں پھر خاضر ہوا ہوں اور آنکھیں دیکھ کر اتنی ہارا احران ہو رہی ہیں کہ اکیس مہ پہلے اس جگہ پر کھیت تھے میدان تھے اور آج اتنا بڑا منصوبہ اللہ کے فضل و کرن سے تیار ہو چکا ہے یقین نہیں آتا اور آپ بھی بڑے حیران ہوں گے جو اس وقت اکیس مہینے پہلے یہاں پہ آئے تھے اور آج آپ پھر دوبارہ یہاں پہ پہنچیں ہیں ابھی جب ہم آپریشن ڈروم میں تھے تو وہ اکیس مہینوں میں نہیں بنتا اس بیلڈنگ کا اس کارخانے کا ایک سیکشن ایک یعنی دسویں حصہ جو ہے وہ اکیس مہینوں میں تیار نہیں ہو سکتا چہے جائے کہ اتنا بڑا پلانٹ اللہ کے فضل و کرن سے آج تیار ہو چکا ہے اور یہ بڑا میں خود حیران ہوتا ہوں کہ یہ پاکستان میں ایک نئی روایت قائم ہو رہی ہے یہ روایت میں سنی اور آج ماشاءاللہ اکیس اکیس مہینوں میں اتنے تنے بڑے منصوبے آج بن رہے ہیں اور پاور سیکٹر میں آج میں نے جیسے کے پچھلے دنوں یہ کہا تھا کہ ہر آنے والے مہینے میں کوئی نئے کوئی منصوبہ جو ہے وہ آج تیار ہو رہا ہے افتقا کیلئے درجنوں منصوبے اس وقت بن رہے ہیں اور بجلی کی جو پیداوار ہے جب ہم نے حکومت سنبھالی اس وقت سے لے کے آج تک تقریباً سات ہزار میگا وارڈ بڑھ چکی ہے سیون تھاؤزنڈ اس وقت بارہ ہزار تھی کیوں خالی صاحب اس وقت بارہ یا تیرہ ہزار تھی اور آج انیس ہزار ہے اتنا فرق پڑا ہے اور آج کا منصوبہ انشاءاللہ پرانے والے منصوبے اس میں اور اضافہ کریں گے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں روشویاں واپس لوٹ رہی ہیں اندھیرے چھا چکے تھے اس ملک کے اندر واقعاً اندھیرے چھا چکے تھے فیکٹیاں بند ہو رہی تھی کاشکار کے ٹوبر نہیں چلتے تھے ملک کے اندر گھروں میں اندھیرہ تھا آج جب یہ پران چل رہے ہیں تو اللہ کے فضل سے گھروں میں بجلی جا رہی ہے گھروں میں بھی بجلی جا رہی جہاں بجلی کا وجود نہیں تھا نینی بستیوں میں بجلی جا رہی ہے کسانوں کے ٹوبل چل رہے ہیں انڈسٹری چل رہی ہے خوشحالی آ رہی ہے ملک میں آج میں حیران ہو رہا تھا ایک دو دن پہلے سن کر کہ ملک کے اندر جو ٹورزم ہے مقامی ٹورزم ٹورزم اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ پہاڑوں میں جگہ نہیں ملتی ٹھیرنے کو اور آج مجھے شاید خاکان عباسی بتا رہے تھے کہ چالیس چالیس ہزار روپے کا ایک کمرہ ملتا ہے کاغان میں ناران میں اور باقی جگہوں پہ مجھے وزیراعظم آزاد کشمین بتا رہے تھے وزیراعظم گلگت بلتسان بتا رہے تھے کہ ہم نے ٹینٹس بنائے ہیں میدانوں کے اندر کیونکہ بنا ہو ہوتلوں میں جگہ ہے نہ موٹلز میں جگہ ہے نہ ریسٹ ہاؤزز میں جگہ ہے اور لوگوں کی کتاریں لگی ہوئی ہیں گاڑیوں کی جو جا رہے ہیں ان اداکوں میں ٹورزم کے لیے فیملیز جا رہی ہیں خاندان کے خاندان جا رہے ہیں یہ پاکستان میں ایسے پہلے کبھی نہیں ہوا اس کا مطلب ہے کہ ملک کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے خوشحالی آ رہی ہے پرچیسنگ پاور پڑھ رہی ہے لوگوں کی لوگوں کی آمن بھی پڑھ رہی ہے لوگوں کے پاس وسائل ہیں کہ وہ خرچ کر سکتے ہیں یہ پاکستان میں پہلی مرتبہ یہ ایسا ہو رہا دیکھنے اور سننے میں یہ بات آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ انڈسٹری بڑے یہ پاکستان کا گروتھ ریٹ پانچ اشاریت تین فیصد ہوئے جو پچھلے دس بارہ سالوں میں پھر آکے فائیو پوائنٹ تری پرسنٹ جب میں پچھلی دوہ وزیر آزم تھا تو سیون پرسنٹا کا ہمارا گروتھ ریٹ پہنچا تھا اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ اگلے ایک دو سالوں میں ہم سیون پرسن سے بھی آگے نکل جائیں گے اگریکلچر سیکٹر میں ترقی ہو رہی ہے اللہ کا شکر ہے انڈسٹریل سیکٹر میں ترقی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اور اس طرح کے منصوبے انشاءاللہ لوگوں کو اور امیدیں بڑھا رہے ہیں کہ انشاءاللہ لگاؤ کارخانے بجلی آ رہی ہیں اور ہم نے سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا تھا ان کارخانوں کو لگانے کا راتے ساتھ ہی شباز شریف صاحب بھی ان میٹنگوں کو بہت اٹین کر چکے جو ہم نے کیابنٹ کمیٹی ان انرجی ہم نے جو ہے اس کا اس کا قیام کیا اور یہ معاملہ صرف کیابنٹ تک محدود نہیں رکھا یہ صرف معاملہ جو ہے یہ چھوٹی چھوٹی میٹنگوں تک محدود نہیں رکھا ہم نے اس پہ کیابنٹ کمیٹی ایک بنائی جس میں جو ہے وہ ہر ہفتے میں ایک یا دو مرتبہ اس کی میٹنگ ہوتی تھی اور وہاں اس پہ بہت زور و شور کے ساتھ بحث ہوتی تھی کیونکہ میرا وعدہ تھا قوم کے ساتھ ہمارا قوم کے ساتھ وعدہ تھا مسلم لی قنون کا قوم کے ساتھ وعدہ تھا کہ ہم پاکستان کے اندھیرے دنگ کریں گے وعدہ تھا کہ ہم بجلی کو واپس لے کر آئیں گے اور ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے یہ وعدہ بہت حد تک آج پورا کر دیا ہے جو رہی سے ہی قصر ہے وہ انشاءاللہ اگلے چند ماہ میں انشاءاللہ پوری کر دیں گے اور پھر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج واقعتا ہم لوٹ شیڈنگ کو دیست نکالا دے رہے ہیں لوٹ شیڈنگ کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے جا رہے ہیں اور لوٹ شیڈنگ کے ذمہ داروں کو آپ کو پوچھنا چاہئے بھائی آپ نے پاکستان کے اندر یہ لوٹ شیڈنگ شروع کیوں کی پاکستان میں اندھیرے کیوں پیدا کیے آپ نے اور یہ آپ دس پندرہ سال کی نالائکی کی وجہ ہے یہ مجرمانہ غفلت کی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس طرح کے حالات پیدا ہوئے نہیں ہونے چاہئے تھے اس قوم کے ساتھ اتنا بڑا ظلم اتنی بڑی زیادتی کہ آپ روشنیاں چین لیں آپ اندھیروں میں ڈبو دیں اس قوم کو خدا کا خوف کرنا چاہئے اور یہ آج ہم کسی پہ احسان نہیں کر رہے ہیں اپنے ملک کی خدمت کر رہے ہیں اس قوم کی خدمت کر رہے ہیں یہی تو بھئی ہمارے مخالفین کو جو ہے یہ یہی تو ان کو تکلیف ہے ان کو یہی تکلیف ہے کہ پاکستان ترقی کی بلندیوں کو چھونے جا رہا ہے پاکستان کے اندر جائے وہ اندھیرے ختم ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر سڑک اور موٹر ویس بن رہے ہیں جگہ جگہ ماشاءاللہ موٹر ویس پہ کام جاری ہے جگہ جگہ ہائی ویس بن رہے ہیں کسی جگہ پہ چار لین ہے کسی جگہ پہ چھے لین ہے اور ماشاءاللہ یہاں سے بشاور کراچی سے ملنے جا رہا ہے موٹر ویس کے ذریعے سے گوادر جو ہے وہ کنجراب سے مل رہا ہے ایکسپرس ہائی ویس کے ذریعے سے اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ یہاں اس علاقے کے اندر بھی جو ہے وہ فیصلہ بات سے لے کے تو ملتان تک اب یہ فور لین سڑک یہاں پہ جا رہی ہے تھوڑے فاصلے پہ سکس لین موٹر ویس لاہور سے ملتان جا رہی ہے آبے ملتان سے سکر جا رہی ہے بننی شروع ہو چکی ہے سکر سے ہیدراباد انشاءاللہ وہ بھی انقریب بننی شروع ہو جائے گی اور ہیدراباد کراچی تو چودہ اگست کو انشاءاللہ وہ مکمل ہو جائے گی یہ ترواؤٹ سکس لین ہے سکس لین یہ ایک انقلاب برپا ہو رہا ہے انقلاب کوئی سمجھے تو جانے انقلاب برپا ہو رہا ہے اور یہ بھی کسی انقلاب سے کم نہیں بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں جو منصوبہ دیکھ رہے ہیں یہ کسی انقلاب سے کم نہیں اور شباش دل صاحب کو دل کی گھنائیوں سے شاباش دینے کو دل چاہتا ہے آپ کے ساتھ مل کر کہ ماشاءاللہ دن رات کام کرتے ہیں اور ان منصوبوں کو مکمل کرنے میں انہوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی خواجہ آصف صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ جنہوں نے ساتھ مل کر شانہ بشانہ ان منصوبوں کو مکمل کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے اور یہ منصوبیں مکمل ہو رہے ہیں شاید خاکان عباسی صاحب کا بڑا شکریہ کہ بروقت آپ نے گیس پہنچائی یہاں پر بہت بڑی بات ہے بھئی یہ منصوبہ صرف یہ منصوبہ نہیں ہے جو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اس منصوبے میں بہت اور سارے منصوبے بھی شامل ہیں کراچی میں ٹرمنل ٹرمنل شامل ہے جو کراچی کوٹ پہ بنایا گیا ہے جہاں پہ ال ان جی آتی ہے اور وہ گیس آتی ہے اور پھر اس گیس کو یہاں تک پہنچایا جاتا ہے پائپ کے ذریعے سے یہ کوئی چھوٹے منصوبے نہیں ہیں اور پھر ابھی پچھلے دنوں جب ہم نے سائی وال پاور پلانٹ کا افتتا کیا تھا جو تیرہ سو بیس میگا وارٹ کا ہے وہاں وہ کوئلے سے پلانٹ چلتا ہے بھئی کوئلہ غیر ملکی کوئلہ ہے وہ جو پہلے کراچی آیا پھر کراچی سے ٹرین میں سائی وال آیا اور سائی وال ٹرینیں اس منصوبے کے اندر آتی ہیں اور اس کے بعد پھر وہ منصوبہ کوئلہ فراہم کرتی ہے کوئلہ فراہم کرتی ہے اور منصوبہ چلتا ہے اور تیرہ سو بیس میگا وارٹ وہ بجلی پڑیوز کرتا ہے اتنے اتنے بڑے منصوبے وہ بھی دو سالوں کے اندر مکمل کیا ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے بھئی اور ابھی آپ کو شباز شیف صاحب نے بتایا ہے بھکی کا اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے افتتا کر چکے ہیں دھکی کے بعد انشاءاللہ یہ حویلی بہدر شاہ ہے اب بلوکی کی باری ہے انشاءاللہ اس کے بعد پھر کراچی میں پورٹ کاسل کی باری ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے انبلیویبل ہے یہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ میں خود یقین نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں سے اتنی بڑی خدمت لیے اس قوم کے لیے اور یہ بنیادی ایک کسی ملک کی معیشیت کے لیے بجلی کا کردار بنیادی کردار ہوتا ہے بجلی کے بغیر کچھ نہیں ہے آج کل کے دور میں اور وہ کیا حکومت ہے جو اپنے ملک کو اپنی قوم کو بجلی سے محروم کر دیتی ہے یہ تو بہت افسوسناک بات ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کا جتنا کڑا حساب لیا جائے اتنا کم ہے جس میں وہ ڈکیٹر بھی شامل تھا جو آج کل ملک سے باہر ہے وہ لوگ بھی شامل ہیں جو روز آج سیاست میں نت نئی باتیں کرتے ہیں وہ بھی بیچ میں شامل ہیں جنہوں نے خود اس ملک کے اندر نندیرے پیدا کیے آج وہ بھی کہتے ہیں جو یہ بجلی جو ہے وہ نواز شریف صاحب کس طرح سے لے کے آئیں گے بھئی آ رہی ہے بجلی اور پھر یہاں پر یہ ترقی کے مخالف لوگ یہاں پہ تو ان کا تو میں سمجھتا ہوں کوئی کوئی کمی نہیں ہے خاص طور پر میں بعض سیاسی پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں اور آپ یہ دیکھئے کہ صرف یہ ترقی نہیں ہو رہی بجلی سستی بھی آ رہی ہے یہ جو منصوبہ ہے یہ چھے روپے بطالیس پیسے فی یونٹ بجلی پیدا کر رہا ہے چھے روپے بطالیس پیسے کیوں لنگریال صاحب میں ٹھیک کہہ رہا ہوں لنگریال صاحب کو یہ بہت بہت شابہ شاہد بہت امدہ کام کیا ہے انہوں نے یہ ہیں جو پاکستان کے محبے وطن سیبل سرونس جو وفاداری کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ خلوص کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ملک کی تعمیر کر رہے ہیں اور پھر انہوں نے یہ منصوبے لگائے ہیں اور آج ایک سو ارسٹ بلین روپے ایک سو ارسٹ ارب روپے جو ہے وہ ان دو منصوبوں میں بچایا ہے یہاں پر یہ اپوزیشن والے ہمارے اتصاب کی بات کرتے ہیں یہ جو پیسہ بچایا ہے ایک سو ارسٹ کی جو بجت ہوئی ہے ایک سو ارسٹ ارب روپے کی بھئے اس کی کم از کم اور تو کوئی شابہ چیزیں دے چھوڑو کوئی یہ بہت بڑا بہت بڑی بچت ہے اور اس ایک سو اٹسٹ ارب روپے کی بچت سے ہم اور کئی منصوبے لگا سکتے ہیں اور پھر بجلی کی جو میں نے بات کی تو صرف بجلی واپس نہیں آ رہی ہے پاکستان کے اندر بجلی سستی بھی آ رہی ہے آئندہ آنے والا وقت جو ہے وہ انشاءاللہ سستی بجلی کا وقت ہے ہمارے ایسے کئی منصوبے تھے جو چوبیس چوبیس روپے کا یونٹ بنا رہے تھے آج بھی ہیں جو فرنس آئل پر چلتے ہیں دیکھیں یہ منصوبہ چوبیس روپے کا نہیں ساڑھے چھ روپے بجلی کا یونٹ بنا رہے ہیں کتنا فرق ہے بجلی سستی ہوگی کسان کو فائدہ ہوگا بجلی سستی ہوگی کاشکار کو فائدہ ہوگا بجلی سستی ہوگی انڈسٹری کو فائدہ ہوگا ہماری ایکسپورٹس کو فائدہ ہوگا بجلی سستی ہوگی لوگوں کو بل بجلی کے بل کام ادا کرنے پڑیں گے اور بجلی سستی ہوگی تو ملک کے وارے نیارے ہوں گے یہ پاکستان کو چلانا جو ہے بھائی کمیٹمنٹ کے ساتھ اس کو چلایا جا سکتا ہے اور ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اس چار سالہ دور میں کوئی قصد نہیں چھوڑی اور ایک خوشی کی خبر آپ کو یہ ہے کہ انشاءاللہ دس جولائی یعنی جو تین دن کے بعد جس دن جی آئی ٹی کو تو آپ جانتے ہیں جی آئی ٹی کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے جو وہ کر رہی ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے دس جولائی کو انہوں نے کہا جی کہ رپورٹ جی آئی ٹی دے اسی دس جولائی کو انشاءاللہ داسو پاور پروجیکٹ کا سنگے بنیاد رکھا جا رہا ہے یہ انڈس ریور پر داسو کا مقام ہے جو اسلام آباد سے خنجراب جو چائنہ بر پر جو سڑک جاتی ہے اس کے راستے میں ہے اور یہ اتنا بڑا منصوبہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے پنتالیس سو میگا ووٹ بجلی انشاءاللہ جنریٹ کرے گا پنتالیس سو نہ منگلہ کرتا ہے پنتالیس سو نہ تربیلہ کرتا ہے پنتالیس سو نہ کوئی اور منصوبہ پنتالیس سو کرتا ہے یہ پنتالیس سو میگا ووٹ دے گا اور یہ بہت بڑا منصوبہ ہے جس کی سنگے بنیاد ہم جس کی تعمیر جو ہے دس جولائی تین دن کے بعد انشاءاللہ اس کی شروع ہوگی یہ ہیں وہ منصوبے بھائی یہ ہیں وہ منصوبے اور پھر اس کے بعد بھاشا ڈیم بھی جو ہے وہ تقریباً تیاری کے مراہل آخری مراہل میں بھاشا ڈیم جو اتنا ہی پنتالیس سو میگا ووٹ بجلی وہ بھی جنریٹ کرے گا اور وہ بہت بڑی ایک اپنا واتر ریزروائی بھی ہے وہ بہت بڑا ڈیم بھی ہے جو نہ صرف بجلی پروڈیوز کرے گا بلکہ وہ ایریگیشن کے لیے پانی بھی مہیا کرے گا ایگریکلچر کے لیے کاشکانوں کو پانی مہیا کرے گا اور وہ سب سے بڑا ڈیم ہے وہ منگلہ سے بھی بڑا ڈیم ہے اور وہ تربیلہ سے بھی بڑا ڈیم ہے ہماری نظر اللہ کے فضل و کرم سے ہر سطح پر ہر جگہ پر ہے ہر سیکٹر میں ہے آج پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہے لیکن یہ پچھلے جو دن گزرے ہیں جو گزر رہے ہیں انہوں نے پاکستان کے اندر ایک انسرٹنٹی کی ویج پیدا کیے جس کی وجہ سے ہماری سٹاک مارکٹ بھی جو ہے وہ کمزور ہوئی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے چند دنوں میں کتنی نیشے آئی ہے سٹاک مارکٹ کتنی تیزی سے اوپر جا رہی تھی لیکن جب سے یہ انسٹیبلیٹی اور جب سے یہ انسرٹنٹی کے دن شروع ہوئے ہیں اس سے کتنی بری طرح سے یہ ایفیکٹ ہوئی ہے اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں ایک دو دن پہلے روپے کی قیمت جو ہے اس میں بھی فرق آیا ہے لیکن ہم اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا عظم مضبوط ہے اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ جن لوگوں نے ہمیں روکنے کے لیے آسمان سر پر اٹھا رکھا ہے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ہزار مرتبہ بھی آسمان سر پر اٹھائیں گے ہمیں انشاءاللہ اس خدمت سے کوئی نہیں روک سکتا ہم انشاءاللہ اپنا یہ کام اپنی ڈیوٹی اپنی ذمہ داری اداع کرتے رہیں گے آپ کا کام ہے یا آپ کو یہی کام ملا ہے آپ اس کو کرتے رہیں بے شک اور آپ جو کچھ پچھلے چار سالوں سے آپ کر رہے ہیں یہ قوم جانتی ہے مسلم لیگ نون سے آپ نے ایک بار نہیں دو بار نہیں بار بار شکست کھائی ہے آئندہ بھی انشاءاللہ مسلم لیگ نون آپ کو شکست دے گی اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ الیکشن کے میدان میں اللہ کے فضل و کرم سے الیکشن جیت نہیں سکتے بس صرف آپ آپ سادش کرتے ہیں آپ سادش کرتے ہیں الیکشن جیتنے کی آپ میں سکت نہیں ہے اور کبھی آپ دھاندلی کی آر میں آپ سادش کرتے ہیں کبھی آپ اپنا یہ جو آپ نے اپنا دھرنے ہیں اس کی آر میں سادش کرتے ہیں اعتصاب کی آر میں آپ سادش کرتے ہیں اور کبھی جی آئی ٹی کے پیچھے چھپتے ہیں بھئی اس طرح کے آپ آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ چونکہ الیکشن نہیں جیت سکتے ہیں کوئی نہ کوئی آپ سادش کے جلیے آپ جو ہے نہ وہ اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ تو بزلی ہے بزلی پرلے درجے کی بزلی ہے آپ اپنا جو ہے ان چیزوں کے پیچھے چھپنے کی بجائے آل وینی کی بجائے آپ میدان میں آؤ میدان میں آگے مقابلہ کرو آؤ میدان میں جب کہو گے ہم میدان میں آنے کو تیار ہیں آپ کے مقابلے میں اور انشاءاللہ یہ پاکستان کے عوام جانتے ہیں ہمیں بھی جانتے ہیں اور آپ کو بھی جانتے ہیں آپ کے کردار کو بھی جانتے ہیں آپ کے کام کو بھی جانتے ہیں اور وہ جانتے ہیں ہمارا بھی ماشاءاللہ ایک مصبت کردار پاکستان کے اندر ہے پاکستانی پاکستان کی ڈیولیپنٹ میں ہے ہمارے سے اور بڑے بڑے منصوبے ہیں بھائی ابھی دیکھیں دیہاتوں میں کیا ہو رہا ہے کھیتوں سے منڈیاں تک سڑکیں سڑکیں بن رہی ہیں دیہاتوں میں سکول بن رہے ہیں اسپتال بن رہے ہیں کالج بن رہے ہیں ایڈوکیشن آ رہی ہے ہیلتھ کیر آ رہی ہے اور دیہاتوں کے اندر ایگریکلچر کے لیے ماشاءاللہ بہت شمار پولیسیز ہیں ہماری ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے فرٹلائزر کو سستا کیا خات کو سستا کیا آئندہ اور بھی کریں گے انشاءاللہ کسانوں کی اس سے بھی زیادہ خدمت کریں گے ان کو بجلی بھی سستی دیں گے گیس بھی سستی ملے گی انڈسٹری کی ماشاءاللہ ہم خدمت کر رہے ہیں اور اپنی مسنوعات کو سستا کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ ایکسپورٹ میں دوسروں کا مقابلہ کر سکیں ہم یہ کام اپنا جاری رکھیں گے جا کے کوئی بلوچستان میں دیکھیں کہ کتنی ترقیقہ ایک عمل شروع ہے اللہ کے فضل و کرم سے کے پی کے میں موٹر میں ہم بنا رہے ہیں انشاءاللہ اسی سال اس کا افتتا ہونے والا ہے ہزارہ موٹر میں ہم بنا رہے ہیں کی بی کے کو ہم تعمیر کر رہے ہیں کی بی کے کے اندر لواری ٹنل کو ہم بنا رہے ہیں چھتبیس ارب روپیا ہم نے دیا ہے پچھلے دو سالوں میں تاکہ لواری ٹنل جو کہ پچھلے پچاس سالوں سے تعمیر زیر تعمیر ہے اس کو مکمل کیا جا سکے آج وہ مکمل ہو رہی ہے انشاءاللہ اگلے دو مہینوں میں اس کا افتتا ہو رہا ہے یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں اتنے سے بڑے ڈیم بن رہے ہیں داسو بن رہے ہیں دیامر بھاشا بن رہے ہیں اور پھر سندھ کے اندر جو ہے وہ تھر کے اندر پاکستانی کوئلے کے استعمال کوئلے سے ہم منصوبے بنا رہے ہیں جو پاکستانی کوئلہ ہے اور یہ پہلی مرتبہ پاکستان کی ستر سالہ تاریخ میں یہ منصوبے سندھ کے اندر مقامی کوئلے سے بن رہے ہیں یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں آپ کے ملک کا انفرسیکسر بن رہا ہے کومنیکیشن بن رہا ہے آپ کا بجنی کے ساتھ ساتھ میں نے پہلے ارز کیا ہے سڑکیں موٹر ویز اور ہائی ویز بن رہی ہیں اتنی بری تعداد میں کبھی آج تک نہ سڑکیں اس ملک میں بنی ہیں نہ ہائی ویز بنی ہیں نہ موٹر ویز بنی ہیں شہروں میں کہیں میٹرو بس آ رہی ہے لگے فضل و کرم سے کہیں آگ کی آرنج لائن آ رہی ہے شہروں میں ٹرانسپورٹ کا سسٹن بہتر ہو رہا ہے ایک زمانہ تھا میں شہروں میں لاہور جیسے شہر میں بھی میں دیکھتا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بسیں ویگنیں نوجوان چھوٹے چھوٹے لڑکے سکولوں میں جاتے ہوئے کالج جانے کے لئے اس کے پیچھے جنگلے سے لٹک رہے ہیں پکڑ کے لٹک رہے ہیں خدا نہ خاصا جنگلہ ذرا کمزور ہو تو کتنی مسئیبت آ سکتی ہے اگر وہ گر جائے تو آج شہروں میں یہ چیز نظر کہیں آتی ہے آج اللہ دو فضل و کرم سے شباز شریف صاحب کو بھی بہت بہت شاباش دینے پر اس بات پر بھی دل چاہتا ہے کہ ٹرانسپورٹ سسٹم کو بہتر کر رہے ہیں اور یہاں پہ کوئی جنگلہ بس کہتا ہے اس کو کوئی اس کو اپنا اور کیا کہتے ہیں اس کو ہاں جنگلے بس کے ساتھ کیا کہتے ہیں مزاق اڑاتے ہیں مزاق اڑاتے ہیں ان غریبوں سے پوچھو چھوٹی چھوٹی بچیوں سے بچوں سے مزدوروں سے پوچھے کوئی جا کر کہ وہ پہلے کس طرح سے سفر کرتے تھے اپنے گھر سے اپنے سکول تک اپنے کام کی جگہ تک اپنے دفصر تک اپنی مزدوری کے لیے کیسے جاتے تھے وہ ایک بس سے دوسری بس میں اس کے بعد کسی جگہ پہ رکشہ پہ بیٹھتے تھے اور پتہ نہیں کتنے روپے روز خرچ کرتے تھے سینکروں روپے روز خرچ کرتے تھے صرف آنے جانے میں آج پچیس پچیس روپے میں بیس بیس روپے میں یہ لوگ ان کی غربت کا مزاق اڑاتے ہیں ان کی غربت کا مزاق اڑاتے ہیں ابھی پوچھو ان کے جا کر ان کو ان کی گھر میں جا کر خبر لو کہ وہ کس حال میں زندگی بسر کرتے ہیں اور یہ میٹرو بس کے بعد کتنی ان میں اللہ کے فضل و قرم سے ان کے گھروں میں خوشی کی لہر دوری ہے آج یہ لاہور سے آرنج لائنگ شروع ہوئی ہے یہ انشاءاللہ پورے پنجاب میں پورے پاکستان میں پھیلے گی ہم اپنے ٹرینوں کو جو ہے وہ اپگریٹ کر رہے ہیں اپنے ریلوے سسٹم کو اپگریٹ کر رہے ہیں آٹھ ارب ڈالر خرچ کر رہے ہیں اس پہ یعنی آٹھ سو ارب روپے ہم ہماری ٹرینز کی سپیڈ بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ ہاں جہاں ہماری سپیڈ اسی کلومیٹر تھی ایک سو بیس کلومیٹر پہ اس کو لے کے جا رہے ہیں ایک چھوٹے منصوبے نہیں ہیں یہ پاکستان تبدیل ہو رہا ہے ٹرانسفارم ہو رہا ہے پاکستان اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ پاکستان ترقی آفتہ ملکوں کے صف کے در انشاءاللہ ایک نمبر پہ ہوگا اللہ دے فضل کرم سے بہرحال آج کا جو فنکشن ہے تھوڑا لیٹ شروع ہوا کچھ تکریریں بھی زیادہ تھی اور وقت بھی زیادہ لگیا لیا میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور ماشاءاللہ شباز شریف صاحب جو کام کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں ایک بھرپور شعبہ شعب ان کو دیں اور یہ مسلم لیگ نون شباز شریف صاحب پنجاب سپیڈ پہ کام کر رہے ہیں پنجاب سپیڈ ماشاءاللہ چائنہ تک پہنچ چکی ہے کہ چائنہ بھی پنجاب سپیڈ کو جو ہے وہ اس کا اطراف کر رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو پاکستان پائند آباد